آدم ناظرین آپ دیکھ رہے دن بار سنم اجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر اور دن بار میں خبر آر کی خبر پار کی جہاں آج پہلی خبر آر اور پار کی ہوگی اور منشیات کے بعد آر پار کی تجارت کے آر میں ہتھیاروں کی پہلی مبینہ سمنگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتوے پولس کا دعویٰ ہے کہ بونیار اوڑی میں آج آر پار تجارت کے زیر استعمال ایک ٹرک سے ہتھیاروں کے ایک بڑی خپت زبط کی گئی ہے بارمولہ پولیس نے ہتھیار سمنگل کرنے کی کوشش ناکام بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتائے کہ پولیس نے مقدمہ دورج کر کے ظلہ کلگام سے تعلق رکھنے والے ٹرک رائیور کو ہراست میں لے کر تحقیقات شروع کی ہیں بارمولہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک چینی ساخت کا پسٹول اور دوسرا سامان برابد ہونے کے بعد مالبردار گاڑی کو ضبط کیا گیا ہے اور پولیس نے بتایا ہے کہ کاروائی مصد کا اطلاع ملنے کے بعد عمل میں لائی گئی ہے اور پولیس ذراعہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ ٹرک سے تلاشی کروائی کے دوران ایک چینی ساخت کا پسٹول دو پسٹول میکزین چودہ گولیوں کے راؤنڈ چار اکے سنتالیس میکزین ایک سو بیس اکے فارٹی سیون رائیم راؤنڈ اور دو چینی ساخت گرنیڈ زبط کیے گئے ہیں پولیس ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہتھیار ٹرک میں قائم کی گئی ایک خفیہ جگہ سے برامت کیے گئے ہیں اور ہتھیاروں کی سمنگلنگ کے لیے ٹرک میں خفیہ جگہ بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے ٹرک آر پار کئی چک پوسٹ کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کر سکا تاہم ریاستی پولیس کو جو ہی اس کی مصدقہ اور خفیہ اطلاع ملی تو بنیار اڑی کے مقام پر ٹرک کو روکر اس کی تلاشی لی گئی اور پولیس کی ناکہ پارٹی کو یہ کامیابی ہاتھ آئی ہتھیاروں کی ایک بڑی کوشت کو ناکام بنانے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے اور اس حوالے سے پولیس نے ایف آئی آر زیری نمبر سات ابلیگ دوہزار سترہ زیری دفعہ سات ابلیگ پچیس آر مزیک اور تیرہ غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق قانون کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے اسے پوشتاج بھی شروع کی گئی ہے آر پار کا معاملہ آر پار کی تجارت اور اس آر پار میں کاروانی امن بس سرویس سال دوہزار پانچ سے شروع کی گئی تاکہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک تقسیم کے وقت ہوئے جو آر پار خاندان چلے جا گئے تھے ان کے درمیان ملن مکم ممکن ہو سکے تاہم اس آر پار کے رستے پر اور رشتے پر کئی بار سیاہ بادل منڈلادنے لگے اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آر پار کی تجارت کی آر کی آر میں منشیات کی سمنگلنگ کا ایک واقع دوہزار پندرہ میں پیش آیا تھا اور دوہزار پندرہ میں پاکستانی زر انتظام کشمیر کی ایک ٹرک جو کہ آر پار تجارت سے منسلک تھی سے کروڑوں روپے کی ہیروائن زبط کی گئی تھی اور جس دوران پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا تھا اور آر پار کی تجارت اب کئی ہفتوں تک معتل رہی تھی بہتر مالبردار گاڑیا آر پار فض بھی گئی تھی اور اس کے بعد معاملہ تو رفع دفع کیا گیا تھا لیکن آج ایک بار فیر آر اور پار میں درار آر بڑی ہوئی ہے اور آر اور پار کی اس درار میں ہتھیار سب سے بڑا مواد ملا ہے آپ دیکھیں دن بر سنم اجاز کے ساتھ آر اور پار کا معاملہ لیکن اب ادھر کا معاملہ آر کا معاملہ اور آر کے معاملے میں آج صبح صبح آپ کو بڑا ہی جلدی اٹھنا پڑا ہوگا کیونکہ آج یکم مارچ تھا دفتر جانے کی آپ کو جلدی نہ بھی ہوتی لیکن آج گروہ میں صبح صبح چہل پہلتی خواتین خاص طور پر جو مائیں ہیں وہ صبح صبح اٹھی تھی اور تیاری کری تھی کیونکہ آج بچے کو سکول جانا تھا والد بھی صبح صبح تیار ہوا تھا اور بچے کو سکول پہنچانا بس ٹاپ تک پہنچانا یہ آج کا منظر تھا اور آج کا منظر جہاں خزان بہار ابھی بہت دور ہے ابھی دور ہے لیکن بہار کا سما صبح صبحی نظر آ رہا تھا قریب ان آٹھ ماہ کے بعد آج بچے سکول گئے سبھی تعلیمی ادارے آج کھل گئے تھے اور آج رنگ برنگی وردیوں میں پہنے کاندو پر کتابیں اور بستیں اٹھائے بچے سکولوں کی جانب روان دوان تھے والدین داردوب کے ساتھ سڑک ہو یا گلی کچا آج صبح سے ہی چہل پہل اور سکولی گاڑیوں کی آواجہی خوب نظر آ رہی تھی تعلیمی اداروں کے سہنوں اور میدانوں میں دعایہ صبح کے طور پر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری آج گونج رہی تھی اور کم سن بچوں کی گلکاریوں سے گرد نوہ بھی معتر ہو چکی تھی آپ کو یاد ہوگا حضر کمانڈر برحان وانی کے آٹھ جولہ دوہزار سولہ کو مارے جانے کے بعد کشمیر میں ایک احتجاجی لہر شروع ہوئی تھی اور اس احتجاجی لہر نے جہاں پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا معمول کی سبھی سرگرمیاں بند ہو گئی تھی کاروباری ادارے بازار بند ہوئے تھے تو تعلیمی ادارے سے کہاں لگ رہا پاتے اور اس کے بعد یہاں تعلیمی اداروں پر سناٹا چھایا رہا تقریباً چھے ماہ کا سناٹا اور اس کے بعد سرما کی برف اور زور کی برف کے بعد سکول ریاستی انتظامیہ نے سرما کی چھوٹیاں بھی کی پچھلی بار ہوئی سورتحال کے دوران کچھ وقت کے لیے طلبہ کو ہم نے دیکھا تھا وہ الگ بات ہے کہ وردی کے بغیر تھے لیکن یہ تب کی بات ہے جب طلبہ امتحانی مراکز میں امتحان دینے گئے تھے اور سلبس میں پچاس فیصد کی چھوٹ پانے کے بعد طلبہ تو پاس ہوئی گئے لیکن آج کے نظارے آج کے منظر کچھ آ رہی تھے اور سیناغر سے لیکر گاؤں دیہار تک آج سترہ دسمبر دوزار سولہ سے جو آٹھوین جماعت کی چھوٹیاں چل رہی تھی ان چھوٹیوں کے بعد آج باز آفتہ طور پر طلبہ سکولی بچے اور کرنچ جانے والے سب ہی جو تھے چاہے وہ والدے نے یا ان کی ساتھ جو گھر والے آج سکولوں کے باہر پہنچ ہوئے تھے اور منظر شہر سیناغر سے لیکر گاؤں دیہار کا بہار کا منظر تھا اور اس منظر میں کچھ بچے وردیاں پہننا بھی بھول گئے تھے کیونکہ قریب میں آٹھ ماہ بعد وردی آج پہن رہے تھے تو کچھ شاید وردی پہننا بھول بھی گئے تھے بھولنے تائی باندھنی کچھ بچوں کو نہیں آ رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آٹھ ماہ بعد جب بچے آج سکول گئے تو ایک الگ ہی منظر تھا تاہم کچھ علاقے ہی ڈسٹرک کپوارا کے جہاں گریس ہے مچھل ہے کیرنٹ انگڈار ہے وہاں تیرہ مارچ کو دوبارہ اب دوبارہ سکول کھلیں گے کیونکہ وہاں برباری بہت زیادہ ہے لیکن آج کا منظر سیناغر کا وادی کشمیر کا اور وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ یہ منظر خوش غوار منظر تھا اور اس منظر کو ہم قید کری رہتے بچوں سے کچھ بات بھی کی ہم نے ایک نظر آپ کی طرف ان بچوں سے ہماری بات ان والدین سے بات جو آج دن بڑھ شہر سیناغر میں اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں دیاد میں ایک نیا منظر پیش کریتے خوبصورتی کا بہار کا